اسلام علیکم فرینڈز ویلکم پرو افیشل چینل ویزا سروسیز آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان سے آپ شینجن کی ایک کنٹری یونان کا یا گریس کا ویزا کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جن کو اس بات کی ویلیڈ انفرمیشن ہے کہ کس طرح سے آپ گریس کا ویزا پاکستان سے حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے پاس بہت کم انفرمیشن ہے جس سے آپ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے لیکن اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ پاکستان سے گریس کا ویزا جو ہے اپلائی کر سکیں گریس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو انفرمیشن رضا دوں کہ گریس ایک شینجن کنٹری ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس گریس کا ویزا ہو تو آپ دوسری شینجن کنٹریز میں ایزی ری موو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو جو ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے لیے آپ کو پاسپورٹ سائز جو ہے تین تصابیت چاہیے ہوں گی وائٹ بیک راؤنڈ بے اس کے علاوہ آپ کو کنفرم ٹکٹ چاہیے بعض اطلاع جب ہم کسی بھی کنٹری کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ہم ریزرویشن لگاتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو کنفرم ٹکٹ چاہیے پلس ہوتل کی کنفرم ہوتل بوکنگ بھی چاہیے ریزرویشن نہیں چلے گی اگر آپ ریزرویشن لگے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کا ویزا جو ہے وہ آپ کو امبیسی ایشو نہ کریں اس کے علاوہ آپ کو ایف ایر سی چاہیے ہوگی فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکیٹ اور وہ آپ کو نادرہ سے ملے گا اس کے ساتھ ساتھ وہ ایف ایر سی آپ کو منسٹری آف وارن آفیس سے بھی اٹیسٹ کروانی پڑے گی اس کے بعد آپ امبیسی اس کو لے کر جائیں گے اس کے علاوہ آپ نے امبیسی فیز جمع کرنی ہوگی جو ساٹھ ہیورو ہے اور اس کے ساتھ آپ پروپٹی کے ڈاکومنٹ بھی لگا سکتے ہیں آپ کا پاسپورٹ جو ہے وہ سکس منت ویلیڈ ہونا چاہیے آپ کا آئیڈی کارڈ کی کوپی لگے گی اگر آپ کا نکاح نامہ ہے تو آپ نکاح نامہ کی کوپی بھی لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ بزنس کے ڈاکومنٹس آپ لگا سکتے ہیں انٹین یا چیبر کا سیڈیفکیٹ ہے یا ٹیکس ریڈرن بھی آپ اس کے ساتھ اس سپورٹنگ ڈاکومنٹ لگا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ اس کا ویزہ اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اس کی جو امبیسی ہے وہ اسلام آباد میں ہے میں اس کی امبیسی کا اڈریس جو ہے وہ آپ کو کمپیوٹر سکرین پر دے دوں گا اور لنک کے ڈسکرپشن میں بھی اس کی امبیسی کا اڈریس جنہ میں آپ کو دے دوں گا اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو اپوائنٹمنٹ لینے پڑے گی اگر آپ نے اپوائنٹمنٹ لینے ہیں تو اس کی اپوائنٹمنٹ کا ایس سچ کوئی طریقہ جو ہے وہ ان کی ویب سائٹ پر نہیں ہے اس کی اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے آپ کو امبیسی کی جو افیشل ای میل اڈریس ہے اس پر میل کرنا ہوگا جو جو ڈاکومنٹ آپ کو میل کرنے ہوگا وہ بھی میں آپ کو کمپیوٹر سکرین پر شو کر دوں گا جو جو آپ کو ڈاکومنٹ ان کو میل کرنی ہے اس کے ساتھ اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے ایک دفعہ جب آپ امبیسی کو میل کرتے ہیں اپوائنٹمنٹ کے لیے تو آپ کو ریورز میل کرتے ہیں کہ آپ کے اپوائنٹمنٹ فلاہ دن کو ہوگی اگر آپ کو میل کا آنسر نہیں آتا تو میں امبیسی کا نمبر بھی دے دوں گا آپ میل کر کے انہیں کال کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو میل کا آنسر نہیں ملا تو آپ ہمیں اپوائنٹمنٹ دیں ایک دہا جب آپ کی اپانڈمنٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ امبیسی جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو فنگر اور بائیومیٹرک ہوتی ہے وہ سارے آپ کو ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں اور جو بھی اٹسٹیشن ریکوائیڈ ہوگی وہ آپ کو میں نے پہلے سے بتا دیا وہاں پہ جا کے انہیں جمع کروا سکتے ہیں باقی پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ دو سے تین ہفتے تک ہے ایس اچھ اس کا انٹرویو نہیں لیکن امبیسی آپ کو انٹرویو کے لیے گال کر سکتی ہے اگر آپ کو گریس یونان کے ویزا کے متعلق کوئی بھی انفرمیشن چاہیے یا اس ویڈیو میں کوئی انفرمیشن میں سکپ کر چکا ہوں یا بتانا بھول چکا ہوں یا آپ کو کوئی بھی گائیڈنس چاہیے تو یہ ویڈیو میں میں اپنا نمبر چھوڑ رہا ہوں آپ مجھے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور تمام تر انفرمیشن جو ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں اور کپلیٹ گائیڈنس آپ کو پروائیڈ کی جائے گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور پروپر انفرمیشن کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کہیے خدا حافظ